بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں جمیل عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی لائف چینل اچھا جی آج کی ویڈیو کا گر میں جو دودھ والے جانور رکھنے والے بائیں ہیں ان کے لئے توفہ کا نام دوں توفہ ہے تو یہ بالکل جی غلط نہیں ہوگا تو چھوٹی سی چیز ہے جی چونہ اور انتائی سستی چیز ہے اس سے میں آپ کو انتائی اثر والا اور عزمودہ نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کے جانور کا دودھ بھی بڑھے گا اور اس کا جو اندرونی نظام ہے قوت مدافعت وغیرہ تو وہ بھی ٹھیک ہوگا جانور بھی ایکٹیو رہے گا تو اس کو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ اگر سکیپ کر دیا تو پھر آپ کو بات کی پوری سمجھ نہیں آئے گی فائدے بھی بتاؤں گا اور کیسے اس کو چونے کو یوز کرنا ہے اور یہ تقریباً مہنگی مہنگی راکیں آپ دیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ تقریباً مہینے کے تیس چالیس روپے کا پڑتا ہے جی تو اس سے آپ کو فائدہ جو ہوگا وہ ازاروں روپے کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو اچھا یہ جی جو ویڈیو ہم پیش کر رہے ہیں تو یہ پاکستان ایگری کلچر انڈیری فارمرز اسوسییشن والوں کے تعاون سے پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو پورا ان سے بات کر کے ان کے تعاون سے یہ پیش کی جا رہی ہے تو انتائی آزمودہ یہ نسخہ ہے کیونکہ بہت سے بہت ٹائم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو یہ ایسا نسخہ مستند بتائیں جس سے جانور کا دودھ بڑھ جائے تو اس سے بہتر نسخہ پھر نہیں ہے سب سے یہ بہتر اور کم خرچ والا نسخہ ہے جی اور افیکٹیو بھی بہت ہے تو پہلے سب سے پہلے میں چونے کے آپ کو فائد بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا روزانہ چونہ پلانے سے جانور دودھ بڑھاتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو دوسرے نمبر پہ گائے اور بینس کے دودھ میں چکنائی کی مقدار بڑھ کر گی زیادہ اصل ہوتا ہے اچھا جانوروں میں انفرٹیلٹی یعنی عام زبان میں جس کو گبن نہ ہونا یا کراس ہونے کے بعد پھر جانا یعنی سکات عمل ہو جانا کو ختم کرتا ہے اور وقت پہ جانور میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور یہ سب چونہ دینے سے ٹھیک ہے روزانہ پلانے سے کیسے پلائے جائے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اچھا اس کے علاوہ پانی کی عوض میں اگر چونہ ڈالا جائے تو عوض میں کائی نہیں لگتی پانی صاف رہتا ہے اور اس کے علاوہ جانور ایکٹیو رہتا ہے اور قوت مدافعت اس کی بڑھ جاتی ہے تو یہ سب فائدے جی یہ چھوٹا سا نسخہ ہے چونے کا تو اس سے آصل کیے جا سکتے ہیں تو کافی زاری آپ عدویات سے بھی اس سے بچ جائیں گے اچھا ایک بعد میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں بکریاں جو دودھ والی رکھ کے پال رہے ہیں تو ان کے لئے یہ وہ نہ استعمال کریں کیونکہ بکریوں پہ اس کا بھی تجربہ نہیں کیا گیا ہے اچھا اب میں آپ کو اس کے استعمال کا جو طریقہ بتا رہا ہوں تو اس کو غور سے سنیے گا تاں کہ آپ کوئی غلطی نہ کریں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے جو پہلے ہے کہ کتنی مقدار میں دینا چاہیے تو دودھ والے جانور کو پہلے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزانہ ایک ٹائم دینا چاہیے ٹھیک ہے پانی میال کر کے اب پانی میں کتنی مقدار ہو تو اچھا جی ایک دفعہ تین سے چار گندم کے دانوں کے برابر یا چنے کے ایک دانے کے برابر چونہ ایک بالٹی پانی میں ملا کر پلائیں ٹھیک ہے جی تو ایک بالٹی پانی میں روزانہ ایک ہی دفعہ صرف تین سے چار گندم کے دانوں کے برابر یا چنے کے ایک دانے کے برابر ڈلی والا جو چونہ ہوتا ہے نا وہ پانی میں ملا کر پلائیں اچھا اب یہ چونہ ٹھنڈا ہو یا بجا ہوئے جس کو کہتے ہیں یا کیسا ہو اچھا اس کو جی ڈلی والا یہ چونہ ہو تو ڈلی والا چونہ آپ لے لیں اس کو آپ ایسا کریں ایک بالٹی میں ڈال لیں اچھا یہ جب اس میں اچھی طرح آل ہو جائے اور یہ اس میں مکس ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اب یہ تھنڈا ہو چکے تو اب اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہی بالٹی جانور کے آگے رکھ دیں تو مقدار آپ نے پہلے سن لیا کتنی مقدار میں فی بالٹی میں ڈال لیں تو اب یہ بغیر کسی یعنی تردد کہ آپ جانور کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ یہ سوال بھی پھر یہاں پہ آتا ہے کہ کون سا چونہ پان والا یا رنگ والا ایک چونہ پان میں بھی یوز ہوتا ہے نا وہ یا یہ جو رنگ والے یوز کرتے ہیں یہ والا چونہ ہو تو بھائی گھور سے سن لیں کہ یہ جو پان والا اور یہ جو دوسرا چونہ ہے نا رنگ والا ہوتے ہی ایک ہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ رنگ کی دکان سے دونوں ایک ہی چیز ہے اور مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جی پان کھانے والے جو شکین بھائی ہیں تو ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کو چونہ کو چونہ کیونکہ یہ ایک ہی ہوتا ہے تو الگ سے پراسس کر کے لیے خاص پان کے لیے تیار کیا جاتے ہیں لیکن ہوتے یہ بیسکلی دونوں ایک ہی ہیں چونہ تو اس کو آسانی سے لیا جا سکتا ہے تو اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے جی دینے کا تو وہ طریقہ آپ کر لیں وہ زیادہ بلکہ اس سے بھی آسان ہے پہلے طریقے سے بھی تو دوسرا طریقہ یہ ہے آدھا کلو چونہ بیس لیٹر پانی میں ڈال لیں ٹھیک ہے تو آدھا کلو چونہ بیس لیٹر پانی میں ڈال لیں جب چونہ بچ جائے تو یعنی تھنڈا ہو جائے اچھی طرح سے تو اس میں سے ایک لیٹر پانی نتھار کر اوپر جو پانی آیا ہوتا ہے نا چونہ تو ظاہر ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس میں سے پھر ایک لیٹر پانی آپ جو ہے نا وہ نکال لیں نکال کے تو جو پانی آپ جتنا جانور کو روزانہ دیتے ہیں وہ پانی اس میں ڈال لیں تو ڈال کے دے دیں ٹھیک ہے تو اب جو آپ نے ایک لیٹر پانی اس میں چونے والے میں سے نکال ہے تو ایک لیٹر اس میں آپ اور مزید اضافہ کر دیں ڈال لیں ٹھیک ہے وہ جتنا برتن ایک لیٹر والا نکال ہے اتنا ہی اور ڈال لیں تو ایک لیٹر بوت ہے جو آپ نے نکال ہے تو اچھا یہ اب استعمال کتنے دن کرنا ہے بیس دن تک آپ یہی چونے والا جو پانی ہے تو اس کو اوپر سے نکال کے آپ یوز کر سکتے ہیں ایک لیٹر اور ڈال دیں یہ بیس دن تک آسانی سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کو آپ زائع کر دیں پھر آدھا کلو چونہ ڈال لیں تو پھر یہی عمل دراتے جائیں اچھا آپ اس کو دینا کتنے ٹائم ہے جی کہ ہمیشہ دینا ہے تو بالکل جی یہ روزانہ دینا ہے ہمیشہ دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جانور میں آپ کو واضح فارق نظر آئے گا اس کے دودھ میں بھی دودھ بھی آپ کو اچھا نظر آئے گا زیادہ ہوتا محسوس ہوگا اور دوسرا جب گی مکھن وغیرہ نکالیں گے تو آپ کو اندازہ بخوبی ہو جائے گا کہ واقعی بالکل صحیح ایفیکٹیو یہ نسخہ ہے اچھا یہ نقصان دے نہیں ہے انشاءاللہ تو یہ گبن جو جانور ہیں ان کو بھی دیا جا سکتے ہیں تو بالکل یہ ان کے لئے بھی ایفیکٹیو ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو نہیں دیا جا سکتا واقعی جی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آگے ایسد کا جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کر لیں میرے اور آپ کے لئے ایسد کا جاریہ بن جائے تاں گے تو چلیں معلومات کے ساتھ مزید آذر ہوتے رہا کریں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ